اس کے پاس میں اگر اتنا مال نہیں ہے کہ وہ کربلا آ سکے تو وہ ادھار لے کے آئے ادھاری کر کے آئے اس کی ادھاری چکانے کا ذمہ ہم خود لیتے ہیں فرقہ واریت ایک پھیلی ہوئی ہے کوئی کہہ رہا ہے ہم سنی ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہم شیعہ ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہم دیو بندی ہیں جتنے بھی فرقے ہیں یہاں پر جب آوگے تو معلوم ہوگا کہ صرف ایک ہی مذہب ہے جو سب کو ایک جگہ اکھٹا کر سکتا ہے وہ صرف اوٹ م視یم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے سات دن مکمل ہوگا ہے الحمدللہ اور آج کی رات یہاں سے مولا کی چوکٹ سے اجازت لے کے کازمین کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اس سرزمین سے بس ایک ہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی جنت کی خواہش رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو بے شک یہ تو فرض ہے ہمارے پہ لیکن اگر دنیا میں ہی کہیں جنت دیکھنی ہے تو کربل آجائے کربل آجائے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوگا یہ احساس ہوگا کہ جتنے بھی لوگ جو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے کوئی کہہ رہا ہے ہم سنی ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہم شیعہ ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہم دیو بندی ہیں جتنے بھی فرقے ہیں یہاں پر جب آوگے تو معلوم ہوگا کہ صرف ایک ہی مذہب ہے جو سب کو ایک جگہ اکھٹا کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف حسینیت ہے حسینیت ہے اور صرف حسینیت ہے کعبہ حسین سے ہے یہ سجدہ حسین سے جو کچھ ہے کائنات میں سارا حسین سے تو دی بچانا میں تیرا مقصد بچاؤں گی زینب نے کر لیا ہے یہ وعدہ حسین سے اب آبرو میری تیرے ہاتھوں میں ہے حسین یہ کہہ رہا تھا خانہِ کعبہ حسین سے نہ آچ آنے دیں گے کوئی تازیے پہ ہم ہم کو نہیں ہے کوئی بھی پیارا حسین سے ہم کو نہیں ہے کوئی بھی پیارا حسین سے اس در کی نوکری ہمیں میراج دے گئی خواجہ کے ہم ہے اور ہے خواجہ حسین سے خواجہ کے ہم ہے اور ہے خواجہ حسین سے کوسر کا جام ان کے ہی ہاتھوں سے ہو نصیب فضل مہین کی ہے یہ تمنا حسین سے فضل مہین کی ہے یہ تمنا حسین سے بس یہی میسے دینا چاہیں گے کہ سال بھر جو مال کماتے ہیں وہ یہ سوچ کے جمع کریں کہ ہمیں کربلا میں حاضری دینی ہے اور کربلا کی حاضری وہ حاضری ہے کہ جہاں کے لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تو وہ سلام ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی میرے دادا میرے جد مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے اور اس کے پاس میں اگر اتنا مال نہیں ہے کہ وہ کربلا آ سکے تو وہ ادھار لے کے آئے ادھاری کر کے آئے اس کی ادھاری چکانے کا ذمہ ہم خود لیتے ہیں یہ امام کا کول ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں اور کربلا آئیں دیکھیں انسانیت کسے کہتے ہیں حسینیت کسے کہتے ہیں یہاں اس چوکھٹ پر معلوم چلے گا کہ اسلام کیا ہے دین کیا ہے غریب نواز نے فرمایا شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین دین است و حسین دین پناہ است و حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقاں کی بنا اللہ اللہ است و حسین غریب نواز فرماتے ہیں دین است و حسین حسین دین ہے دین پناہ آستو حسین دین کو پناہ دینے والا حسین ہے یعنی غریب نواز نے یہ بتایا کہ کربلا میں جب امام کی شہدت ہوئی تو اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے امام کو شہید کیا وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے قرآن وہاں پہ بھی تھا نماز وہاں بھی تھی لیکن غریب نواز نے یہ بتایا دین پناہ آستو حسین یعنی اس وقت کربلا میں کلمہ گو تو بہت تھے نو لاکھ کا لشکر بھی کلمہ گو تھا لیکن غریب نواز نے یہ بتایا کہ جو حسین کی پناہ میں تھے بس وہی دیندار تھے آج جو حسین کی پناہ میں ہے وہی دیندار ہے تا قیامت تک جو حسین کی پناہ میں رہیں گے بس وہی دیندار ہوں گے لبیک یا حسین فقط والسلام